پانی کی بوند اگر گرم طوے پر پڑتی ہے تو باپ بن کر اڑ جاتی ہے کول کے پتے پر گرتی ہے تو موٹی کی طرح چمکنے لگتی ہے اور سیپ میں آ جائے تو خود موٹی بن جاتی ہے پانی کی بوند تو وہی ہے پر فرق صرف ساتھ کا ہے اس لئے آپ کس کے ساتھ ہوں گے یا کون آپ کے ساتھ ہوگا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے کیونکہ آپ کا یہی فیصلہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے گا دوستو خواہش اور انسان کا تعلق بھی بڑا عجیب ہے خواہشیں انسان کو کبھی جینے نہیں دیتی اور انسان خواہشوں کو کبھی مرنے نہیں دیتا چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں مقاصد ہوتے ہیں اس لئے اگر کچھ سوچنا ہی ہے تو بہتر ہے کچھ بڑا سوچو کیونکہ بڑا سوچے بینا کچھ بھی بڑا نہیں ہوتا پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے بلکل اسی طرح چھوٹی سوچو والے لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا سوچنا ایک بیماری ہے دوستو جو سیڑھیاں اوپر لے کر جاتی ہیں وہی سیڑھیاں نیچے بھی لے آتی ہیں آپ اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے فرق صرف آپ کی سوچ کا ہوتا ہے اپنی سوچ کو بدلو گے تو آپ کی زندگی اپنے آپ بدل جائے گی دوستو جب سایا کچھ سے بڑا اور باتیں اوکات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ لینا سورج غروب ہونے والا ہے اس لیے اگر ناکامی ملے تو اس پر صبر کرو اور کامیابی ملے تو اس پر شکر کرو اور چاہے کتنے بھی کامیاب ہو جاؤ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم نے شروع کہاں سے کیا تھا یہ چیز تمہیں کبھی اپنی اوکات نہیں بھولنے دے گی اور نہ ہی تمہیں کبھی ناکام ہونے دے گی دوستو نیچے گرنا ایک حادثہ ہوتی ہے لیکن نیچے ہی گرے رہنا آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کی چوئس ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتے ہیں جیتتے وہی ہیں جو گر کر اٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں دوستو زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں لیکن اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے جو سو بار گر کر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے اسے کون گرائے گا اور جو ہار نہیں مانتا اسے کون ہرائے گا دوستو زندگی سالوں مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی زندگی اسے ایک لمحے میں بدل جاتی ہے جس لمحے آپ زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتی ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیز ہواوں میں جو اڑتے ہیں ان پرندوں کے پر نہیں حوصلے مضبوط ہوتے ہیں جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تم اس کے لیے لڑ نہیں سکتے تو پھر اگر تم سے کچھ کھو جائے تو اس کے لیے رونا بھی مت موسیقا